بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدہ رسالت مشکی سوالات صفحہ نمبر چھانوے اور ستانوے پر موجود ہیں اس کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے برائے جماعت ناہم اس کے کچھ تفسیر سوالات کو گوشت سنیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ تفسیری سوالات سوال نمبر ایک ہے رسالت اور نبوت کے لغوی اور اسطلاحی معنی اور مفہوم تحر کیجئے تین تین چیزیں بتانی ہیں ایک تو رسالت کی لغوی معنی اسطلاحی معنی اور مفہوم نبوت کے لغوی معنی اسطلاحی معنی اور مفہوم سب سے پہلے یہ رسالت کی لغوی معنی پڑھتے ہیں رسول کا لفظی مطلب قاسد یا پیغام پہنچانے والا پیغام بر اور رسالت کی اسطلاحی معنی اسلامی اسطلاحات میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گے ایسے پیغام بروں کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جن پر کوئی آسمانی کتاب بھی نازل ہوئی ہو جس پر نئی شریعت آئی ہو اور کتاب آئی ہو اس کو رسول کہتے ہیں اور جس پر نئی شریعت نہیں آئی ہو اس کو نبی کہتے ہیں اس لیے نبی اور رسول رسول جو ہے وہ نبی سے افضل ہوتے ہیں نبوت کے لغوی میں نے نبوت کے نبی کے لغوی میں نے ہوتے ہیں خبر دینے والا نابا ینباؤ نابا ان خبر دینے والا اور نبوت کی اسطلاحی میں نے اسطلاح میں نبی ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جس پر فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے رسالت اور نبوت کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا نام آتے ہی سطری طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کی جو رضا ہے اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں اس کا یہ سوال سامنے آکھڑا ہوتا ہے کیونکہ جب بھی ایک انسان اپنے پردگار کا اطاعت گزار بن کر رہنے کا فیصلہ کرے گا تو وہ جاننا چاہے گا کہ اس کے مالک کے احکام کیا ہیں اللہ کے کیا کیا حکم ہیں اور وہ کن باتوں کو پسند کرتا ہے کن باتوں کو پسند نہیں کرتا اس کا افادار رہنے کیلئے اسے کیا کرنا چاہیے اور اس کی نفرمانی سے محفوظ رہنے کے لئے اسے کیا کرنا چاہیے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا اشاد ربانی ہے وَمَا يِنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْهُوَ إِلَّا وَحِنْ يُوْحَىٰ وہ اپنی خواہشی نفسانی سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہی کہتا ہے جو خدا کی طرف سے کیا جاتا ہے ایک اور جگہ قرآن مجید میں اشاد ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُوظُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو کچھ حکم رسول تمہیں دے اسے مان لو اور جو چیز جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ ان ساری باتوں کو جانے بغیر اطاعتِ الٰہی کی رحمیں پہلا قدم نہیں اٹھایا جا سکتا اس صورتحال کا واضح مطالبہ یہ تھا کہ اس معاملے میں انسان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑنے کے بجائے اس کی رہنمائی کی جاتی کیونکہ اس کی فکری اور روحانی قوتوں میں یہ صلاحیت نہ تھی کہ مراتب اور ہدایت معلوم کر لیتے اس لیے اللہ تعالی نے انسان کے لیے اخلاقی دینی سماجی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انتظام کیا یہی وہ انتظام تھا جسے دین کی اسطلاح میں رسالت و نبوت کہا جاتا ہے اس کے بعد اگلا تفصیل سوال عقیدہ رسالت پر تفصیلی مضمون تحر کیجئے نوٹ لکھنا ہے عقیدہ رسالت پر عقیدہ توحید کے بعد اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ عقیدہ رسالت ہے یعنی اللہ تعالی نے ہر زمانے میں اپنی طرف سے رسول اور نبی بھیجے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے پیغام لے کر آتے رہے یہ سسلہ حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا اور امت کو بہترین انداز میں نصیت کی تمام انبیاء و رسول اس لیے دنیا میں تشریف لائے کہ اللہ تعالی کے دین کی بالا دستی قائم ہو اور لوگوں پر حجت نہ رہے کہ انہی کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ عبادت اور اطاعت اور فرمابرداری کیسے کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے اطاعت کیسے کرنی ہے فرمابرداری کیسے کرنی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری اور بشیعوں و نزیغہ بے جا تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت نہ رہے جو لوگ منصب اور رسالت پر سرفراس کیے گئے اللہ تعالیٰ نے جنہیں رسالت کا منصب دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو غیر معمولی علم تدبر غور و فکر قوت فیصلہ اور نور بصیرت اتار کی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے علم اتا فرمایا اور اپنے حلم سے حلم اتا فرمایا تمام رسول جو ہے وہ بشر تھے مگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں علی الاطلاق افضل و اکمل تھے تمام انسانوں سے افضل و تمام انسانوں سے اکمل تھے جب تک تمام انبیاء و رسول پر ایمان نہ رکھا جائے کوئی بھی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا رسول کی اطاعت ایک مستند ذریعہ ہے جس سے ہم کو اللہ کی احکامات اور فرامین پہنچتے ہیں اللہ کی احکامات اللہ کی جو فرمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے مو موڑنا اللہ کی اطاعت سے بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا کی تمام قوموں میں آئے اور ان سب نے اسلام کی تعلیم دی اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی تعلیم دینے کے لیے سب سے آخر میں تشریف لائے اس لحاظ سے اللہ کے تمام رسول ایک گروہ کے لوگ تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے ہم نے ہر قوم میں ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے دور رہو ایک مسلمان اور مومن کے لیے اپنی ذات کی معرفت اتنی ضروری نہیں جتنی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کی معرفت ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم کی متحدد آیات میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسالہ کو تکمیل ایمان کی شرط کے طور پر بیان فرمایا ہے چنانچہ اشاد باری تعالیٰ ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا یعنی قرآن مجید اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں ہمارا امن اور ہماری وحدت ہے جو کوئی اس اطاعت سے منحرف ہوا سائٹ پر ہو گیا مو موڑ لیا گویا وہ غیر فطلی راہوں پر چل نکلا جس کے لیے نہ دنیا میں کوئی کامیابی ہے اور نہ آخرت میں اس کے بعد اگلا سوال اطاعت رسول اور اتباع رسول پر تفصیل مضمون تحر کیجئے اطاعت رسول اور اتباع رسول میں معمولی سا فرق ہے اطاعت رسول کے معنی پہلے دن ہم بتائیں گے اطاعت رسول کے معنی رسول کے ہر حکم کی فرما برداری کی جائے اطاعت کی جائے اور اتباع کے معنی اتباع کے معنی ہے کہ جو افعال جو کام جو سنتیں جو طریقے انہوں نے نیاب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انجام دیئے ان کو اسی طرح بھی عین ہی ان کے پیروی کی جائے ان کو فالو کی جائے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے قرآن پاک میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح ہیں اتباعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرسلے میں متعدد آیات ہیں مسلمان جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ دراصل اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہے کہ وہ زندگی میں صرف اللہ کی اطاعت و بندگی کرے گا اور پھر اطاعت و بندگی کا وہی طرز اختیار کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اطاعت رسول فلاح و کامیابی کی دلیل ہے اشاد باری تعالیٰ ہے اور جو بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی کامیابی پالی سورہ حضاب ہمارے ایمان کا ہمارے ایمان کاملہ کا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہیں اطاعت کا یہ پہلو ہمارے تمام فرائض کی ادائیگی نماز روزہ حج زکاة جہاد کو خود کر کے ہمیں دکھایا ہمیں ان اعمال اور افعال کو کیسے انجام دینا ہے قرآن میں تو صرف یہ بتایا گیا ہے اقیم الصلاة نماز پڑھو نماز قائم کرو پڑھنی کیسے ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے دکھائی پریٹیکل عملی طور پر آپ نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو اتباعی رسول اتباعی رسول کی محبت اور اس کی مقفت کا ذریعہ ہے اتباعی رسول جناح اللہ کی محبت اور اس کی مقفت کا ذریعہ ہے کیونکہ اللہ پاک قرآن میں خود فرماتے ہیں قل اینکنتم تحبون اللہ امام السلام ان سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں قل اینکنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی تو تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی پیروی کرنی ہوگی تعبیداری کرنی ہوگی یحببکم اللہ تو خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالی بڑا بخشنے والا اور مہربان ہیں ہمیں بطور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع دونوں کو حکم دیں اور ان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو اطاعت اور اتباع ایک ہی دکھائی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی بدورت ہی ہدایت ملنے کی توقع کی جا سکتی ہے جو شخص واضح ہدایت اور رہنمائی ملنے کے باوجود اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا وہ کافر ہے ایمان نہ لائے وہ کافر ہے اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں اس کو جھنم دیا جائے گا اس کے بعد پانچ فان تفسیلی سوال دینی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیا اہمیت ہے تحریر کیجئے قرآن مجید کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی چار بنیادیں ہیں نمبر ایک ایمان عقید علیہ السلام پر ایمان نمبر تو دو جو ہے اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباعہ اور آخری کیا ہے محبت حب یا محبت ایک فطری کشش اور فطری جذبے کا نام ہے اور اگر یہ محبت مذہب کے رشتے کی بنیاد پر ہو تو روحانی محبت یا ایمان کی محبت کیلاتی ہے امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں ایک اہم حق وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ایسی محبت مطلوب ہے جو مال و دولت سے آل اولاد سے بلکہ خود اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہو یہ کمال ایمان کی لازمی شرط ہے آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نزیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ماں باپ سے بیوی بچوں سے خود اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ بن جائے یہوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بنیاد اور اس کے فرائض میں سے ایک اہم فریدہ ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہارے بیویاں اور تمہارے کمبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈڑتے ہو اور وہ مکانات حویلیاں جسے تم پسند کرتے ہو اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ کے جہاز سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا آزا حبل آئے اللہ تعالیٰ فاسقوں کو حدایت نہیں دیتا والدین بیوی بچے مال و دولت اور خاندانوں قبیلہ وغیرہ ان سب کی محبت فطری ہے اور اللہ کی طرف سے انسانی فطرت میں ودیت ہے آیت بالا میں اس کی نفی نہیں اس سے منہ نہیں کیا جارہا بلکہ اس بات کا مطالبہ ہے کہ ان سب چیزوں کی محبت سے زیادہ اللہ اور رسول سے اور اللہ کے دین سے محبت ہونی چاہیے مومن کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس درجہ اہم اور ضروری ہے احادیث سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی بنیاد قرار دیا ہے سیدنا ابو حیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزیق اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہ حدیث یوں ہے یہ پانچ جس کے تفسیر سوالات تھے اب مختصہ سوالات سوال نمبر ایک پوچھا جا رہا ہے کہ نبی یا رسول کس نے کہتے ہیں ان میں فرق کیا ہے وہی رسول اور نبی دونوں کے پاس آتی ہے رسول کے درجہ نبی سے بڑا ہوا ہوتا ہے اور ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں رسول اسے کہتے ہیں جسے علا حد نہیں کتاب اور شریعت دی گئی ہو صحیفے اس پر نازل ہوئے ہوں اسمانی کتابیں نازل ہوئی ہوں یعنی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام ان پر جو ہے صحیفے نازل ہوئے ہیں سو صحیفے تھے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ان پر آسمانی کتابیں نازل ہوئے ہیں نبی کو مستقل شریعت یا کتاب نہیں دی جاتی بلکہ وہ کسی سابق رسول کی لائی ہوئی شریعت اور کتاب پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب لوگوں کو دیتے ہیں رسول اور نبی دونوں اہم مناسب ہیں جن کے اللہ تعالیٰ مقصود بندوں کو منتخب کرتے ہیں پس کسی کو صرف منصب نبوت دیا جاتا ہے اور کسی کو منصب نبوت کے ساتھ منصب رسالت بھی جن دیا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی دونوں مناسب سے سرفراز فرمایا تھا اس کے بعد سوال نمبر دو آخری سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تحرکی جئے مراد یہ ہے کہ سیرت محمدی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یہ پوچھ جا رہی ہے اس کی ہڑنگ بنانے کے بعد لکھنے کے بعد حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا جو سسلہ شروع ہوا وہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہہدہ الہدہ کاملات عطا فرمائے تھے اور نبی آخری الزمان کی ذات میں وہ تمام شامل کر دیئے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نمائی خصوصیات رکھتی ہے جن میں سے چند ایک یہ ہیں یہ ایک شروع میں ابتدائی لکھیں گے اس کے بعد تین ہیڈنگز اور ان میں ایک قرآنی آیات کے ترجمے لکھیں گے پہلے ہیڈنگ بنیں گی عمومیت عمومیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا قوم ملک کیلئے ہوا کرتے تھے قوم عاد قوم جعیب قوم سمود کسی ایک قوم کے لئے ہوتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک تمام انسانوں کیلئے ہے ارشاد ربانی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ اے لوگو میں رسول ہوں اور اللہ کا تم سب کی طرف اس کے بعد نمبر دو ہے پہلے شریعتوں کا نصف پہلے جیتے بھی شریعتیں ہیں وہ سب کی سب منسوخ کر دی گئی ہیں صرف صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی ہے ترے زبور انجیل وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہیں لوگوں نے اس میں یہود و نصار نے رد و بدل کر دیا ہے لیکن قرآن مجید قیامت تک سالم رہے گا اس میں کوئی کمی اور کتائی نہیں ہیں کوئی رد و بدل نہیں کی جا سکتی کیوں؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی ہے اللہ تعالی قرآن فرماتے ہیں ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس کے بعد تیسری ہیڈنگ ہے کاملیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے دین کی تکمیل ہو گئی دین جو ہے مکمل ہو چکا ہے اب قیامت تک کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے تو تمہاریدہ کی جواہد ہے آیت آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین اور تمہارا پوری کر دی تم پر اپنی نعمت اور پسند کیا تمہارے واسطے دین اسلام کو اس کے بعد اگلا سوال ہے ختم نبوت کے مطالق قرآن مجید وہ حدیث ہماری کیا رحمائی کرتی ہے تو سب سے پہلے ایک ختم نبوت کا مفہوم اس کے بعد ختم نبوت قرآن کی روشنی میں ایک ہیڈی اور ختم نبوت حدیث کی روشنی میں ختم نبوت کا مفہوم کی بارے میں لکھیں گے قرآن و سنت کی قطعی نصوص سے ثابت ہے کہ نبوت اور رسالت کا سسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسل نبوت کی آخری کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کوئی نبی آئے گا ختم نبوت قرآن کی روشنی میں قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدٍ مِنْ غُرِّيَا لِكُمْ وَلَاكِ غَسُورَ اللَّهُ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کی رسول ہیں وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ختم نبوت حدیث کی روشنی میں اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں آخری نبی ہوں اور میرے بہت کوئی نبی نہیں آئے گا اور میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو آخری سوال مختصر ایمانِ کامل کی پیچان کیا ہے ایمانِ کامل کی پیچان اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ ترجمہ یعنی کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزیق اس کے والدین اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں بخواہ شریف کی ذکر کردہ حدیث پاک میں والد اولاد تمام لوگوں کا ذکر ہے مگر اس میں بندے کی اپنی ذات بھی شامل ہے لہذا اس حدیث سے مراد یہ نہیں کہ والد اور اولاد سے بڑھ کر تو محبت کرے لیکن اپنی ذات کو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب سمجھئے اگر ایسا ہوگا تو ایمان اپنے کمال کو نہ پہنچا اس میں حدیث عمر رضی اللہ عنہ علیہ حدیث جب انہوں نے فرمایا تھا کہ بھئی مجھے اپنی ذات سے بہت زیادہ محبت ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ کو اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی ہے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے آپ نے فرمایا الان یا عمر الان یا عمر کثیر الانتخابی سوالات منزع سوالات کے جواب پر صحیح کا نشان لگائیے اس کو ادھر غوٹس نہیں گا پہلی بات پوچھ رہی ہے کہ نبوت اور رسالت ایک ایسا منصب ہے اس میں نمبر فور میں جو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے یہ نبوت اور رسالت کسبی چیز نہیں ہیں کمائی نہیں جا سکتی مہد سے مشکل سے حاصل نہیں کی جا سکتی جیسے انسان ڈاکٹر انجین تو بن سکتا ہے لیکن نبوت اور رسالت ایسی کچھ چیز نہیں ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو اپنے خاص بندوں کو حبہ تعاف فرماتے ہیں حبہ کرتے ہیں نمبر دو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت اور رہبر کے لئے نبی بھیجے تھے انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں نبی بھیجے ہیں ہر قوم میں نمبر تھری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گے پہلے نبی یہ تو سب کو پتا ہے نبی کی جمع انبیاء خبر دینے والے کو کہا جاتا ہے خبر اصل میں نبی جو ہے نبی وہ خبر دینے والے کو کہا جاتا ہے اور رسول قاسد کو کہا جاتا ہے لفظ نبوت نبعہ سے معخوض ہے نبعہ سے معخوض ہے جس کے مہنے ہیں خبر دینا خبر اللہ تعالیٰ نمبر سیون ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد ذریعہ ہوتا ہے رسول رسول جو ہے وہ اللہ کی اطاعت جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد ذریعہ کیونکہ رسول آکے بتاتے ہیں اور پھر رسول جو ہے نا وہ شریعت لے کے آتے ہیں لفظ ختم کے لغوی مہنے ہیں مہور لگانا کسی چیز کو انتہا تک پہنچانا کسی کام کو فارغ کر کے پورا کر کے فارغ ہو جانا حاصل میں اس کا انصر جو ہے نا نمبر فور میں ہے یہ سب نمبر نو یہ ہے قرآن کریم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیادیں ہیں چار اب یہ نے پڑھا چار نمبر دس ہے اس عقیدے کے مطابق یہ دنیا جگہ ہے عمل کی جگہ دنیا جو ہے وہ دال اللہ عمل ہے امید کرتے ہیں کہ آج کے لکشے سمجھ میں آیا ہوگا الحمدللہ کافی اسٹرنس نے جو ہے وہ اس کو سبسکرائب کر دیا ہے لیکن ابھی بھی کچھ اسٹرنس باقی ہیں جو نئے نئے آتے ہیں اور اس چینل کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں مستفید ہوتے ہیں وہ لادمی سبسکرائب کریں کمیس کیا کریں لائک کر دیا کریں لائک کرنے میں کون سا جاتا ہے لائک لادمی کیا کریں کیونکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں لائک کر لئے کریں اور آگے دوسروں کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھی سواب کی نیت سے آپ کو فائدہ بھی ہو دسکرائب میں تمام لنکس موجود ہیں ابھی تک جتنی بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور ایسے ہی اردو کی بھی جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اس کے پلیلیس میں اور دسکرائب میں بھی اس کی بھی لنکس موجود ہیں آج کے لئے ہی کافی ہے اپنا خیر رکھے گا اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر